ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ندائے مداریس یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکشن کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں ہماری خبروں کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ناظرین اکرام جیسا کہ ہم لگتار آپ تک یہ اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں کہ حکومت کے ذریعے سے جو کالا قانون لائے گیا سی اے اے اس کے خلاف پورا ملک سراپا احتجاج ہے اور دیوبند میں گزشتہ دنوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بھروک ہرطال شروع کر دی ہے جس کی ہم نے ایک ویڈیو بھی اپ ڈیٹ کی تھی ناظرین اکرام اب خبر دیوبند سے ایک یہ آ رہی ہے کہ تین سو تیرے افراد نے گرفتاریات دی ہے مظہرے کو لے کر دیون میں پولیس کے عالی افسران مستعید ہو گئی ہے پولیس نے راستوں کو سیز کیا ہے لوگوں کو دھرنا پردشن تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے تاریخی شہر دیون سے ایک مرتبہ پھر شروع ہوئی کالے قانون کے خلاف تحریک شہریت ترمیم قانون واپس لینے کے لیے تحریک کا آغاز تین سو تیرے لوگوں کی گرفتاری سے شروع ہوئی ہے مہیم انقلابی سرزمین پر جمع ہوئے دارلنگ دیون کے اساتذہ سیاسی اور عوامی لیٹران شہریت ترمیم قانون اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلبہ و طالبات پر ہوئی پولیس کی بربریت کے خلاف یہاں عیدگاہ میدان میں زبردست احتجاجی مظاہرہ جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے اور سکڑوں لوگوں نے اپنی گرفتاریہ بھی دی احتجاج کے دوران زبردست نارے بازی کے ساتھ سی اے اے کو واپس لینے کا مانگ کی گئی ہاتھوں میں ترنگے لیے نوجوانوں نے اسٹوڈینٹ لیڈر کنیہ کمار کے طرز پر ہم لے کر رہیں گے آزادی کے نارے لگائے شام تک زاری مظاہرے میں تین سو تیرے لوگوں نے پولیس کو اپنی گرفتاریہ دی اس دوران سابق رکن اسمبلی معاویہ علی نے کہا کہ یہ لڑائی آگے جاری رہے گی اور روزانہ گرفتاریہ دی جائیں گی تین سو تیرے لوگ روز اپنی گرفتاری دیں گے جمعیت علماء ہند کے زیر احتمام اور سابق رکن اسمبلی معاویہ علی کی قیادت میں آج عیدگاہ میدان میں ہزاروں لوگوں نے سی اے اے کے خلاف زبردست احتجازی مظاہرہ کرتے ہوئے اس قانون کو واپس لینے کی مانگ کی اور کہا جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا اس وقت تک احتجازی مظاہرے جاری رہیں گے وہیں احتجازی مظاہرے کو لے کر پولیس انتظامیہ کی سان سے اٹکی اٹکی رہی اور آلہ افسران سمیت بڑی تعداد میں پولیس فورس دیون میں تائنات ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس پرگرام کو ڈرون کیمروں سے کور کیا گیا اس موقع پر دارلوم دیون کے استاذ حدیث مفتی حبیب الرحمن آزمی نے اپنے خطاب کی دوران کہا کہ ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد کرانے میں بہت قربانیہ دی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ اختدار پر قابض ہیں ان کا اس ملک کی آزادی میں ذرہ برابر کردار نہیں ہے وہ اس ملک کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں عوام سے ہی ان کے ہندوستانی ہونے کا ثبوت مانگ رہے ہیں اس لئے جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مظاہرے جاری رہنے چاہیے دارلوم دیون کے استاذ حدیث مفتی راشد آزمی نے کہا کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جس میں تمام طبقات کو مساوی حقوق حاصل ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کی حکومت ایسے قانون لارہی ہے جس سے سماج میں تفریق پیدا ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ اکابرین جمعیت علماء کے ساتھ ملک کے تمام طبقات نے اس ملک کی آزادی کے لیے لمبی لڑائی لڑی ہے اور آج جب یہ آئین کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہم ہندوستانیوں کو ہی ہوتی ہے اس لیے جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا اس وقت تک ملک کے تمام طبقات کو اپنے احتجاج کو زاری رکھنا چاہیے سابق رکھن اسمبلی معاویہ علی نے کہا کہ شہریت ترمیمی قانون ملک کے آئین کے خلاف ہیں انہوں نے کہا کہ تشدد سے کوئی لڑائی نہیں جیت سکتے ہمیں امن و امان کے ساتھ اس کال قانون کے ساتھ لمبی لڑائی لڑنی ہوگی جمعیت علماء ہند کے قومی سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے آخری دم تک لڑائی جاری رکھی جائے گی دارلم زکریہ کے محتمیم مفتی شریف خان قاسمی نے سی اے اے ملک کے آئین کے خلاف ہے جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا اس وقت تک تمام طبقات کا پر امن احتجاج جاری رہے گا علاوہ عزی جمعیت علماء ہند کے زلہ صدر مولانا زہور احمد قاسمی جمعیت علماء ہند کے سیکریٹری وغیرہ نے بھی خطاب کیا